کہتے ہیں کہ بولی ووڈ ٹاؤن میں 50 اور 60ز کے دشک میں جب ابنیتریوں کا جادو چلتا تھا فلمی دنیا کی ابنیتریاں جب سبی کے دلوں پر راج کر رہی تھی تب آئیں ہندی سینیما میں ساؤتھ جگت کی ایک ایسے ابنیتری جن کا کردار جن کی مسکان چلبلاپن اور ادائیں بولتا تھا جی ہاں کوئی کچھ کہنا کہے ان کی خوبصورتی ان کے ایکسپریشن ہر کچھ کہہ دیتے تھے ان ٹیلنٹ کا کوئی ایک نام نہیں بلکہ ایک نام تو ہے ہندی سینیما میں بھارت کے احتیاط میں جب بھی فلم کی ٹیلنٹڈ ایکٹرسز کا نام لیا جائے گا پہلی محلہ سپرسٹار کے طور پر ویجنتی مالا کا نام درج رہے گا یہ تو آپ بھی جانتی ہی ہوں گے کہ ہندی فلموں میں اچھ ستان پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ کمپوٹیشن بڑھ گیا ہو پہلے بھی ستاروں میں آگے جانے کی ہوڈ لگی رہتی تھی ایسے میں ابنیتریوں کے لیے فلموں میں خود کو سفل کر پانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اور ساؤت کی ہیروینوں کے لیے ہندی سینیما میں آ کر کام کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا لیکن ابنیتری ویجنتی مالا نے کچھ ہی سمیں میں یہ کارنامہ کر دکھایا تھا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویجنتی مالا سے جڑے کچھ روچک اور آشتر جنک کس سے بتائیں گے جیسے کہ ویجنتی مالا نے اپنے زمانے کے سپرسٹار راج کپور اور دلیب کمار سے افیار کے بعد آخر کس شخص سے شادی کی اور ویجنتی مالا جب فلموں کو چھوڑ کر راج نیتی میں گئیں تو آخر کس پارٹی کے ساتھ گئیں سات سال کی عمروں میں ویجنتی مالا نے ویدیش میں جا کر کون سا کارنامہ کر دکھایا تھا جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک ویجنتی مالا ہندی سنیما جگت کی سفل ابنیتریوں میں سے ایک ہے ویجنتی مالا وہ ابنیتری ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندی سنیما جگت اور ساؤت فلم انڈسٹری میں کام کر سفلتا کو گلے لگایا تھا یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ویجنتی مالا ایک ایسی اداکارہ ہے جن میں ہونر کی کوئی کمی نہیں ہے ایکٹنگ ان کا ڈانس سب ہی لا جواب ہیں وہیں فلموں میں اگر آج ابنیتریوں کے ڈانس کو اتنی اہمیت ملتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی ویجنتی مالا ہی ہے بڑے پردے کی مشہور اداکارہ ویجنتی مالا کو ٹوینکل ٹوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے قریب دو دشکوں تک ہندی سنیما پر راج کیا ویجنتی مالا ان ایکٹرسز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس دور کے سب ہی بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا خوبصورت اداکارہ ویجنتی مالا کا جنم 13 آگست 1936 میں مدراس میں ہوا تھا ان کی پتا کا نام ایم ڈی رمن اور ماں کا نام وسندھرہ دیوی تھا ویجنتی مالا کی ماں بھی مشہور ابنیتری تھی ان کی نانی نے ویجنتی کو چھوٹی عمر سے ڈسیپلن سے جیون جینا سکھایا تھا نانی چاہتی تھی کہ ویجنتی کو اچھی طرح سے نرتی سکھایا جائے ویجنتی کی کمر سیدھی رہے اس لیے ان کی نانی انہیں بستر کی جگہ ہمیشہ ایک چٹائی پر سلایا کرتی تھی چھوٹی عمر سے ہی ویجنتی کی نرتی شکشہ شروع کر دی گئی سکولی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ویجنتی بھارت نٹیم کی شکشہ بھی لے رہی تھی ویجنتی محض سات سال کی ہی تھی جب سال 1940 میں انہوں نے ماتا پتا کے ساتھ یہ اٹلی کی راج دھانی روم گئی اور وہاں سربوچی عیسائی دھرم گروہ پوپ کے سامنے انہوں نے بھارت نٹیم کی ایک پرستوتی دی بارہ سال کی عمر تک ویجنتی بھارت نٹیم میں پارنگت ہو چکی تھی بھارت نٹیم کے علاوہ کرناٹیک سنگیت میں بھی ویجنتی نے دکشتہ حاصل کی تھی اسی عمر میں ہی ویجنتی کو فلموں میں کام کرنے کا پہلا آفر آیا تھا ویجنتی کے ماما وائی جی پارت سوامی بھی فلموں سے جڑے تھے وہ نہ کیول ایک ایکٹر تھے بلکہ تمیل ناٹک لے خک بھی تھے یہی وجہ ہے کہ تمیل فلمی شخصیتوں کا ویجنتی کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اپنے نرطی کوشل سے پندرہ سال کی عمر تک ویجنتی تمیل ناڑو میں بڑیاں نام کر چکی تھی اس لئے اس دور کے دگج تمیل ڈریکٹر ایس وی رمن نے ویجنتی کو اپنی فلم وڑکئی میں کام کرنے کا آفر دیا لیکن ان کی نانی نے ان کی فلموں میں کام کرنے پر سخت اعتراض جتایا انہیں فکر تھی کہ اگر ویجنتی فلموں میں کام کرنے لگیں تو اس کا نرطی اور پڑھائی چھوٹ جائے گی مگر جب ڈریکٹر ایم وی رمن نے نانی کو بھروسہ دلایا کہ فلموں میں کام کرنے سے ویجنتی کی پڑھائی نہیں چھوٹے گی اور ڈانس کی چلتی ان کی لوگ کے پریتہ چوگنی ہو جائے گی تو نانی نے ویجنتی کو فلم سائن کرنے کی چھوٹ دے دی اسی کے ساتھ محض تیرہ سال کی عمر میں ویجنتی مالا نے ایکٹنگ کریئر میں ڈیبیو کیا تھا ان کی پہلی فلم تمیل تھی جس کا نام وڈ کئی ہے اس طرح سال انیس سو ننچاس میں وڈ کئی فلم سے ویجنتی کا فلم ہی سفر شروع ہوا اگلی سال یعنی انیس سو پچاس میں ویجنتی نے جیوی دھام نام کی ایک تیلگو فلم میں کام کیا اور پھر سال انیس سو کیاون میں آئی وہ فلم جس نے ویجنتی مالا کو ہندی سینما میں ایک زبردست اور مضبوط شروعات دلا دی یہ فلم تھی بہار بہار سے ملی سفلتہ کے بعد ویجنتی نے اپنا دھیان ہندی فلموں کی طرف لگانا شروع کر دیا حالانکہ وہ دکشت بھارتی فلموں میں بھی برابر کام کرتی رہی لیکن ویجنتی کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہندی فلموں کے ذریعے وہ ایک بڑی آڈینس کے بیچ خود کو استحاپت کر سکیں گی اسی کا نتیجہ رہا کہ سال انیس سو چونون میں آئی ویجنتی کے فلم ناگن نے سفلتہ کی ایک نئی عبارت لکھ دی یہ فلم اس زمانے میں بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی ہندی سینما میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے ویجنتی نے ہندی لکھنا اور بولنا سیکھنے کے لیے کافی محنت کی تھی دراصل ویجنتی چاہتی تھی کہ ہندی فلموں میں اپنے ڈائلوگز وہ خود ہی بولیں ناگن فلم کو ملی زبردست کامیابی نے ویجنتی کو یہ محنت پوری طرح سے وصول کرا دی اس کے بعد تو ویجنتی مالا نے ایک سے بڑھ کر ایک ہندی فلموں میں کام کیا انہوں نے ہندی فلموں کے ہر بڑے سٹار کے ساتھ سلور سکرین شیئر کی سال انیس سو ستاون میں آئی فلم آشا میں انہوں نے ویسٹرن ڈانس کر کے لوگوں کو چونکا دیا تھا اس فلم میں کشور کمار کے ساتھ ان کی کومک کیمسٹری بھی درشکوں کو بڑی پسند آئی تھی ویجنتی مالا کے ہٹ فلموں میں نئی دلی نیا دور اور آشا ہے انیس سو ستاون میں آئی فلم دیو داس میں ویجنتی مالا نے چندر مکھی کی بھومی کا نبھائی تھی ویجنتی مالا جتنی سلجی ہوئی اداکارہ تھی ان کی پرسنل لائف اتنی ہی ویوادوں سے بھری تھی فلم کی شوٹنگ کے دوران ویجنتی مالا کی نزدیکیاں دلیپ کمار سے رہیں انیس سو اکسٹھ میں آئی فلم گنگا جمنا کے سیٹ پر دلیپ کمار اور ویجنتی مالا کا فیر شروع ہوا جو زیادہ سمیں نہیں چلا اس کے بعد انیس سو چونسٹھ میں آئی فلم سنگم میں ویجنتی مالا نے رادہ کا کردار نبھایا جو اس دور کے حساب سے کافی بولڈ مانا جاتا تھا ان پر فلم آیا گیا گانا میں کیا کروں رہا مجھے بڑھا مل گیا ہٹ رہا تھا اس فلم میں ان کے ساتھ لیڈ رول میں راج کپور تھے شوٹنگ کے سمیں ویجنتی مالا کو راج کپور سے بھی پیار ہو گیا تھا ان دونوں کے افیر کی خبریں بھی اس سمیں خوبصورکیوں میں رہی بتا دے کہ ویجنتی مالا اور راج کپور نے ایک ساتھ نظرانہ اور سنگم فلم میں ساتھ کام کیا اسی دوران دونوں کے افیر کی خبریں مشہور ہونے لگی تھی پھر جب یہ بات راج کپور کی پتنی کرشنا کپور کو پتا چلی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور قریب سارے چار مہینے ممبئی کے نٹراج ہٹیل میں رہی راج کپور کے کافی منانے کے بعد کرشنا کپور اس شرط پر مانے کہ وہ پھر کبھی ویجنتی مالا کے ساتھ کام نہیں کریں گی پتنی کی شرط کے آگے راج کپور کو جھکنا پڑا اور اس طرح ویجنتی مالا اور راج کپور کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا اب ایک اور قصہ ان کے پریم کہانی کا بڑا ہی دلچسپ ہے ویجنتی مالا اور ڈاکٹر چمل لال بالی کی پریم کہانی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے چمل لال بالی راج کپور کے پرسنل فیزیشن تھے اور پہلے سے شادی شدہ تھے پہلی شادی سے ان کے تین بیٹے بھی تھے ویجنتی مالا اور چمل لال کے ملاقات کا کہ سب بڑا مزیدار ہے ایک دفعہ ویجنتی کشمیر میں ڈل جھیل پر کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی ایک سین کے دوران ویجنتی مالا ڈل جھیل میں گرپڑی اور بیمار پڑ گئی انہیں تدکال ممبئی لائے گیا اتفاق سے ویجنتی مالا کا علاج ڈاکٹر چمل لال بالی ہی کر رہی تھے علاج کے دوران ویجنتی مالا اور ڈاکٹر چمل لال بالی کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی پیار میں بدل گئی ڈاکٹر چمل لال نے اپنی پہلی پدنی کو طلاق دے دیا اور پھر ویجنتی مالا اور ڈاکٹر چمل لال بالی نے شادی کر لی اس طرح ویجنتی مالا بن گئی ویجنتی مالا بالی بتانے کی سالوں بعد اپنی کتاب بانڈنگ آمیموئیر کے ذریعے ویجنتی مالا نے دلیب کمار اور راج کپور کے ساتھ افیر کی خبروں کو کوری بکواس اور میڈیا کا پبلیسٹی اسٹنٹ بتایا دوستو ایک وقت تھا جب ویجنتی مالا اتنی فیمس ہو گئی تھی کہ وہ اپنی شرطوں پر کام کرتی تھی اسی کے چلتے ایک بار انہوں نے اوارڈ لینے سے بھی منع کر دیا تھا ویجنتی مالا کے کریئر میں انیس سو پچپن میں آئی دیوداس فلم کا بڑا ہی مہتو ہے کیونکہ اس فلم سے لوگوں کو پتا چلا کہ ویجنتی نکے والی ایک بڑیہ نرتیانگ نہ ہے بلکہ ایک اومدہ کلاکار ہے اس فلم میں دلیب کمار دیوداس بنے تھے اور ویجنتی مالا نے چندر مکھی کا کردار نبھایا تھا چندر مکھی کے کردار کو خوبصورتی سے جینے کے لیے ویجنتی مالا کو فلم فیئر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا اوارڈ دیا گیا لیکن ویجنتی نے یہ کہہ کر وہ اوارڈ ٹھکرا دیا کہ دیوداس کی زندگی میں چندر مکھی کی بڑی اہمیت ہے وہ کوئی سپورٹنگ کردار نہیں ہے میں بیسٹ ایکٹریس کے اوارڈ کو ہی سویکار کروں گی اس سال دیوداس فلم میں پارو کا رول کرنے والی ابنیتری سچترا سین کو بیسٹ ایکٹریس اوارڈ دیا گیا تھا بتا دیں کہ ویجنتی مالا نے پولیٹکس میں بھی کافی نام کم آیا پنڈت نہرو سے ویجنتی مالا کی بڑی اجان پہچان تھی اس کے بعد اندرہ گاندی سے بھی ویجنتی مالا کے سممند بے حد مندھر تھے اندرہ گاندی کے سپورٹ سے ہی ویجنتی مالا نے 1984 میں ساؤت چینری سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور سانسد بنی 1989 میں ایک بار پھر ویجنتی مالا اسی سیٹ سے سانسد بنی 1993 میں کانگریس نے ویجنتی مالا کو راجی سبھا بھیجا لیکن 1999 میں ویجنتی مالا کا کانگریس سے موبھنگ ہو گیا اور انہوں نے کانگریس سے استیفہ دے کر بھاجپا کی صدس سے اتا لے لی ان دنوں اپنی بڑتی عمر کے چلتے ویجنتی مالا نے خود کو پولیٹکس سے دور کر لیا ہے سال 1986 میں ویجنتی کے پتی ڈاکٹر چمل لال بالی یہ دنیا چھوڑ کا چلے گئی تھی ویجنتی مالا کی عمر اب 85 سال کی ہو چکی ہے عمر کے اس پڑاؤ پر آ کر انہوں نے خود کو سوشل لائف سے پوری طرح دور کر لیا ہے ویجنتی مالا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے سوچترابالی جو کہ ایک ایک ایکٹر ہے سوچترابالی ساؤتھ فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے تو دوستو یہ تھی ویجنتی مالا کی جیون کے کچھ انوکھے قصے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے